جوانوں عمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ اور اگر کندوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو پشتابے کے لاوہ کچھ نہیں ملے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص زندگی مو سے لڑ رہا تھا تین دوستوں کو بلا لیتا ہے اور بلا کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل میں ہوں میری مدد کرو پہلے دوست نے سیرے سے انکار کر دیا میں کچھ نہیں کر سکتا تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے تمام عمر سہارے فریب دیتے کمر توڑ دی اس نے دوسرے سے کہا توں کیا کر سکتا اس نے کہا سن سے ٹوٹیں گی بزار سے سفید کپڑا لاؤں گا گسل دوں گا ہم جب اپنے مردے کو نیلاتے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈال لیتے تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے کہا تجھ اچھی طرح گسل دوں گا پھر وہ چٹا لباس تیرے زیمتن کروں گا دو لمحوں کے لئے رکھیے گا مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے بھائی جان وہ مرنے والا امیر ہے یا غریب وہ گنی ہے یا محتاج وہ شہنشاہ ہے یا گداغر مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے زیادہ کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں ہاتھ سے چاندی کا چھلہ کھینچ لیتے ہیں اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں کبر میں اتار کیا ہے تو واپس آتے کیا کیا والد کے کپڑے والد کی چار پئی صدقہ کر دی کیوں اب ڈر لگنے لگا کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آجائے چار پئی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ آگئے رو لے بھائی باپ کے کپڑے صدقہ کیے باپ کی چار پئی صدقہ کی لاکھوں کروڑا باپ چھوڑ کے گیا اس پہ سام بن کے بیٹھ گئے اسے بھی تو صدقہ کرو نا اور یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا اس میں میں بھی شامل ہوں آپ بھی یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا ہم جب دوستوں میں بیٹھے ہوں تو بڑے فخر سے یہ باتیں کرتے ہیں انہا چھٹکے جائیں گے ساتھ پشتہ بھی بیٹھ کے کھانتے ختم نہ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں اس شہر کی گلیوں نے آپ کو رات کے اندھیروں میں مزدوری کرتے دیکھا ہے فیکٹریوں میں دھکے کھاتے دیکھا ہے محنت کا سلح ملا ہے آپ نے پردیس کے دھکے بھی کھائیں اور اللہ کی عادت ہے کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جائے دیتا جس کے لیے جو محنت کرتا ہے اس کا سلح ملتا ہے اس بات میں تو دوسری بات ہی کو نہیں رائے ہی کو نہیں آپ نے محنت کا سلح دولت کی صورت میں ملا یہ بات فخر سے ہم کہتے ہیں اتنی چھوڑ کے جائیں گے ساتھ پشتہ کھانتے ختم نہ ہو اور یہ بھی بات کرتے ہیں اولاد یاد کرے گی میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں یہ لفظ جو ہم کہتے ہیں اولاد یاد کرے گی یقین یعنی اس لفظ کو کہنا چھوڑ دیجئے گا یہ دھوکہ لگا ہمیں یہ تو ایک ہفتہ نہیں ختمت کرتے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولو ساتھ دعا کرو اللہ بین اپردہ دے دے جب بولو براز چار پہی پہ کرتے ہیں کام کاج کے قابل نہیں رہتے کمانے کے قابل نہیں رہتے اپنا کام خود کرنے کے قابل نہیں رہتے یہی اولاد پھر اس بڑے باپ سے گن کھا دی گن آتی اسے ہم کہتے ہیں کہ اولاد یہی خواب یاد رکھے گی یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا بھائی ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی جہاں دنیا کے لیے اتنا کچھ بنایا وہاں قبر کے لیے بھی محنت کرنا ہوگی کہا وہ چٹا لباس تیرے زیبے تن کروں گا تیرے لاشے کو اپنے نا توان کندوں پہ اٹھاؤں گا تجھے منامن مٹھی کے نیچے چھوڑ کے اس پیانسوں کا چھڑکاؤ کر کے میں لوٹ آؤں گا یہ وفا کی کہانی یہاں تکا کی ختم ہو جاتی ہے حضور فرمادہ اس نے تیس ریزے کہا بتا میرے ساتھ کیا سنو کرے گا کہا گبرانے کے ضرورت نہیں میں بے وفا نہیں اس نے دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھی پھایا رکھا کہا میں تیرے ساتھ تیری قبر میں اتر جاؤں گا دوست وہی ہوتے ہیں بائی جان جو مشکل اور آڑے وقت میں کام آئے مشکل میں دم دبا کے باگ جانے والے دوست نہیں ہوتے حقا فقریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ کون تھے اس کے تین دوست عرس کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں فرمائے پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا فرمائے وہ اس کی دولت تھی مال و ذر تھا جب تک سانسوں کا شور یہ دور سلامت ہے دوڑتی گاڑیاں فلک بوس امارتے بنگلے بلازے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے مسلم کے لفظ ہیں آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال فرمائے تیرا وہ ہے جو تُو نے کھایا زائع کیا پہنا بوسیدہ کیا صدقہ کیا آگے بیجا باقی تو فرمائے تُو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے غالباً غوث عظم نے فرمایا تھا وہ نکمے کمائے گا تُو بنائے گا تُو بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو باپ کلاشہ گھر میں پڑا ہے اولاد جیداد پہ جگڑے کر رہی ہے باپ کو منامن مٹھی کے نیچے چھوڑا ماذرس سے خود ایسی والے کمرے میں ہوتے ہیں اور مدارہ سے حفاظ کو لاکر باپ کی قبر پہ اٹھا دیتے ہیں میرا سوال ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا میرے پاس جو خلوص نہیں میں کسی کے والد کی قبر پہ قرآن پڑھوں میرے عزیز ہم بھائی ہیں میرے پڑھنے سے بھی اجلے ہیں لیکن جو خلوص ان کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں یہ اپنے والد کی قبر پہ خود جا کے قرآن پڑھیں گے تو قبر میں ڈھنڈ زیادہ پہنچے گی لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ بٹھا دیئے اور پھر سال بعد یہ ہمارے ہاں رواج ہے ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں جانا چاہیے بھائی جان مسنون ہے آقا فرماتے جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے سغیرہ گناہ ماف فرما دیتا ہے سغیرہ ماف ہوتے ہیں کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں اور یہ جو یہ سال سواب ہم کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہے سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے بدنصیب بھی دیکھے سعادت مند ہر جمعہ کو اور بدنصیب سال میں ایک بار سوال ہے بھائی جان مجھے بتائیے گا کیا سال میں تیز ہوائی نہیں آتی آتی ہیں مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہیں بارش نہیں برستی برستی ہے مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے سال بعد نلائک نکم میں بیٹے قبرستان میں ہے ماں باپ کی قبروں کو ڈونڈ رہے ہیں اس یار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی وہ کہتا ہے پتر ہوا کی دوش پہ ہوا کی دوش اڑا اس کی دوش پہ چلی گئی کہا یہاں ماں کی قبر تھی وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا میاں صاحب فرما دے جاندی باری ڈراؤنا بنیا ہتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتے ہیں ہی تیرے کر دے یہ قبروں کے نشانوں کو بھول جاتی فرمایا تو کمائے گا تو بنائے گا بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا میرے نبی فرماتے وہ اس کی دولت تھی دوسرا جو قبر تک اتار کے آیا فرمایا وہ اس کے ملنے والے تھے عزو اکریبہ تھے اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا بھائی جان عزت افضائی کا میار اچھے عمال ہیں عمال میں کتا ہی ہوئی تو ہمیں پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ اس دنیا ہوش ربا پر نظر دھڑاؤ جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری ان لوگوں کے نام تذکرے پیغام آج بھی باتی